دنیا میں بہت ساری چیزیں ایتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ تو گڑھ بڑ ضرور ہے ناظرین ارتقاء فہم ڈیجیٹل کے انفرمیٹیو چینل پر خوش آمدید ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری ہر پوسٹ کو شیئر اور لائک کرنا نہ پھولیے ہماری تاریخ میں کچھ تو گڑھ بڑ ضرور ہے احرام مصر کے بعد مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ احران و پریشان کیا وہ ہے ایسٹر آئی لینڈ ٹیکنالوجی اور سائنس کا جب کوئی نام و نشان نہیں تھا دور دور کوئی علاقہ بھی نہیں تھا وہاں سے کوئی اوزار نہیں ملے لوگ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ایک طرف سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں انسان کا قد ہمیشہ سے یہی پانچ سے چھے فٹی رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ احرام مصر اور ایسٹر آئی لینڈ کے بارے میں گہرائی سے پڑھیں تو بندہ فکر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ایسٹر آئی لینڈ تو اب بھی موجود ہیں زیادہ تر دوست اس بارے میں شاید نہیں جانتے ہوں گے سو ان کی رہنمائی کے لیے بتاتا چلوں کہ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تراشے گئے پتھروں کے بڑے بڑے اور عظیم مجسمیں موجود ہیں اب یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ اتنے مجسمیں کیسے بنائے گئے بلکہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس ایسٹر آئی لینڈ کے آس پاس ایسا کچھ بھی موجود نہیں کہ ہم اس طرف توجہ مرکوز کریں یعنی اگر یوں کہا جائے کہ یہ دنیا کی تنہار ترین جگہ ہے تو ہرگز غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے قریب ترین جزیرہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے میں پھر سے دوراتا چلوں دو ہزار کلومیٹر اس کے بعد ہم ہرگز یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہاں یہ تراشے ہوئے پتھر کہاں سے لائے گئے ہوں گے کیونکہ یہ فاصلہ پاکستان کے شہر بننوں سے دبائی تک بنتا ہے اس کے علاوہ اثار قدیمہ والوں کو آس پاس زیر سمین سمندر بھی کچھ ایسا نہیں ملا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے آباد تھے جو کہ بہت ہی طاقتور ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ تراشے ہوئے پتھر بہت وزنی ہیں ایک ایک پتھر کا وزن دو سو دو سو پچپن دائی سو یا دو سو ستر ٹن ہے یعنی عام گاڑیوں سے ان پتھروں کا وزن زیادہ ہے یہ پتھر آج بھی موجود ہیں لوگ ان کو دیکھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں ایسے تراشے ہوئے پتھروں کی تعداد چار سو کے قریب ہے سامنے تصویر میں نظر آنے والے پتھر کا سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہلا سکے لیکن ایک بندہ تو کیا دس لوگ مل کر بھی ان پتھروں کو نہیں ہلا سکتے کیونکہ یہ بہت ہی وزنی ہیں پھر ان کو اس قدر خوبصورت طریقے سے تراشنا پرفیکٹ طریقے سے لگانا اور پھر ٹیکنالوجی کے بغیر عام انسانوں کا کام ہرگز نہیں ہے ایسا رائی رین میں رہنے والے اثارے قدیمہ والوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی کرین پہیا یا مشینری بغیرہ نہیں تھی اس کے علاوہ وہاں ہاتھی بھی نہیں تھے اور نہ یہ پتھر ہاتھی اٹھا سکتے ہیں یعنی ان تراشے ہوئے پتھروں کو بنانے کا ان کو لے جانے کا ان کو صحیح جگہ پر کھڑا کرنے کا تمام تر کام انسانی زور بازو سے ہی انجام پایا ہے لیکن کیا وہ عام انسان تھے اس کا فیصلہ آپ نیچے پتھر کو دیکھ کر کر سکتے ہیں یعنی دنیا میں بعض راز ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم صحیح طور سے نہیں جانتے اس جزیرے کو پہلی بار سترہ سو بائیس میں دریافت کیا گیا تھا اس جزیرے کو جب پہلی بار انگلیشی سرچ ٹیم نے دیکھا تو وہ آئی لینڈ کو دیکھتے ہی دنگ رہ گئے کیونکہ تن تن ہاتھ چار سو کے قریب اتنے بڑے پتھر تراش کر بنانا اور پھر ان کو لگانا یقیناً حیران کر دینے والے بات تھی پہلی بار یہاں جب ہلی سرچ ٹیم آئی تو وہ لکھتے ہیں کہ ان تراشے ہوئے پتھروں کے مجسمے دیکھ کر ہم حکا بکا رہ گئے کیونکہ ان سمپل لوگوں کے پاس بھاری مشینری تو دور کی بات سادہ مشین بھی نہیں تھی تو انہوں نے اتنے بڑے مجسمے کیسے بنائے ہوں گے ان کے متعلق کافی کہانیاں مشہور ہیں لیکن حقیقت ابھی تک کسی کو معلوم نہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ارتقاء فہم ڈیجیٹل انفرمیٹیو کے محسز دوستو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں اللہ حافظ